اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسے پڑھیں بسم اللہ پڑھ کے پڑھیں دیکھیں سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے سمیر فوزیہ سالت یہ تینوں پارٹنر تھے آپ کو بتایا کوئی بھی نیا پارٹنر آئے گا تو تینوں کے مرضی سے آئے گا فوزیہ نے کیا کیا اپنے بیٹے کو اپنا شیعہ ٹرانسفر کر دیا سارے یہ تو غلط کیا اس کو نہیں کرنا چاہیئے تھا اس لئے کہ اس نے کر دیا امارا اس کی شیعہ سے اس نے کر دیا ٹرانسفر اب بتائیے کہ اس جو بیٹا ہے آدل اس کی کیا حصیت ہے اس پارٹنر شپ فارم میں وہ پارٹنر ہے نہیں پارٹنر نہیں ہے کون ہے پارٹنر فوزیہ ہی پارٹنر ہے فوزیہ ہے بیٹا جب پارٹنر بنے گا جب سارے پارٹنر اگری کریں گے یعنی سمیر اور سالت اگری ہوتے تو وہ آدل پارٹنر بنے گا ورنہ فوزیہ ہی خانون کی نظر میں پارٹنر ہے ٹھیک ہے یاد رہے گا اچھا آدل جو ہے وہ کیا رائٹ کیا ہے پھر آدل کا رائٹ یہ ہے کہ جو پروفٹ ہوگا جو فوزیہ کو ملتا وہ اس کو ملے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ آز فوزیہ پروفٹ تو فوزیہ کا ہے فوزیہ نے اس کے شیرز دے دی ہیں اپنے پارٹرشپ کے تب وہ فوزیہ کا پروفٹ ہے فوزیہ لے لیں یا آدل لے لیں کیونکہ وہ آدل کو دے چکی ہے تو آدل لے 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 گا پروفٹ ٹھیک ہے نا فوزیہ بند ہو جاتی ہے بزول ہو جاتی ہے بزنس ختم ہو جاتا ہے تو اب کیا ہوگا جو فوزیہ کا شیر ہے جو کیپٹل تھا جو بھی اس کا حق ہے کاروبار بند ہونے کے بعد جو اس کا پیسے بنتے ہیں وہ فوزیہ کے وہ کس میں مل جائیں گے آدل کو مل جائیں گے کیونکہ آدل اب آدل جو ہے اس کی جگہ آدل کو اس نے ٹرانسفر کر دی ہے نا بھلے وہ سولت اور سمیر کی نظر میں وہ پارٹنر نہیں ہے اور قانون کی نظر میں بھی پارٹنر نہیں ہے لیکن چونکہ اس نے اپنے ٹرانسفر کر دی ہے شیرز آدل کو تو جس طرح پروفٹ ہر سال آدل لے رہا تھا فوزیہ کی بجائے فوزیہ بھی لے سکتی تھی لیکن اب آدل لے گا میں نے بتا ہے پروفٹ کی نظر اس کو ٹرانسفر کر دی ہے فرم بند ہونے کے بعد بھی آدل ہی کو ملیں گے کاروبار جو بند ہو جائے گا اگر بند ہوتا ہے اور جب تک کاروبار چلتا رہے گا تو یہ آدل پارٹنر کا جو فوزیہ کا پارٹنر کا شیر ہے وہ لیتا رہے گا لیکن وہ آدل خود پارٹنر نہیں ہوگا آدل پر کیا ریسٹرکشن ہوگی وہ بزنس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا کیا نا اور کیا ہوگا ایکاؤنٹس کے معاملے میں سوال جواب نہیں کر سکتا ایکاؤنٹس کو انسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا چیک بھی نہیں کر سکتا اور وہ کسی بھی معاملے میں بزنس کے دخل اندازی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے کلیر ہے یا نہیں کانون کی نظر میں پارٹنر شپ کی نظر میں فوزیہ پارٹنر ہے آہا فوزیہ کر سکتی ہے ٹھیک ہے نا ایون شیئر ٹرانسفر کر دی ہے اس نے اس کو آدل کو تو بھی کر سکتی ہے لیکن آدل صرف اور صرف پروفٹ لے سکتا ہے جب تک پروفٹ ہو رہا ہے فرم کا ٹھیک ہے نا ایک بات دوسرا یہ کہ لاؤس کے صورت میں فوزیہ ذمہ دار ہوگی آدل ذمہ دار نہیں ہوگا اور آدل بزنس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا ایکاؤنٹس بھی چیک نہیں کر سکتا کہ کتنا پروفٹ ہے کتنی سینے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے کاروبار کے معاملے میں کوئی ڈیسیزن نہیں لے سکتا کہ یہ کرو شارجہ میں برانچ کھلو دبائی میں برانچ کھلو کچھ نہیں کر سکتا اس سباق فوزیہ کا ہے ٹھیک ہے نا ہاں دو حق ہے بس آدل کے پاس جو پروفٹ آئے گا وہ لے سکتا ہے دوسرا جب فارم بند ہو جائے گی مکمل طور پر جو فوزیہ کا حق بنتا ہے وہ آدل کو مل جائے گا تین کیو بیری مچ اپنا خیال رکھیے گا بڑا انٹریسٹنگ کیس ہے امپورٹنٹ بھی ہے